جیون میں جیون کے ایسپیریشنز میں ہم اتنی تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی خود کی الجھاو کریئیٹ کیوئے جالوں میں اتنا فسے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں یا میرا زندگی کا ادیش یہ کیا ہے میں کیوں ہی آیا اس جیون میں میں نے جنم ہی کیوں لیا اور اس جیون کو مجھے کہاں لے کے جانا ہے اس طرح کے خیال ہی نہیں آتے ہیں تو اگر آتے ہیں تو اس پہ فوکس کرنے کا دھیان کرنے کا چنتن منن کرنے کا سمجھ نہیں ہوتا ہمارے پاس we're running for something we don't know کسی بھی چھوٹی سی ایسپیریشن کم اپنے جیون کا ادیش شمان لیتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں اس کے پیچھے just for an example جب ہم سب کالیج میں تھے ہم سب کالیج میں تھے ایک بار کچھ لوگوں کو چھوڑ کے تو کیا ایسپیریشن تھی جیون کی کوئی بھی anybody what was the aspiration in life at that time جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے جب ہم کالیج میں تھے تو sorry اچھی جواب مل جائے اچھی جواب مل جائے placement مل جائے اور کیا ایسپیریشن تھا اس سمائے when we were in college first year میں پاس ہو جائیں کسی طرح that was the aspiration in life ایک پارٹنر اچھی girlfriend یا ایک boyfriend مل جائے تو زندگی سیٹ ہے ایسا خیال these were the aspirations of life اور ان aspirations کے پیچھے ہم کتنا شدت سے بھاگ رہے تھے right what is the value of those aspirations right now ان ادیشیوں کا آج کیا کیمت ہے آپ کی لائف میں ان ادیشیوں کی probably nothing much right کہنے کا بھاو یہ ہوا کہ جن چیزوں کے پرتی ہم جیون میں اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں کچھ سالوں کے بعد ان چیزوں کی کوئی value نہیں ہوتی زندگی میں اور جن وشیوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میں ہر سمیہ آنندت اور پریم میں کیسے رہ سکتا ہوں اس طرح کے وشیوں پہ اور what is the purpose of my life جیسے وشیوں پہ کوئی خیال ہی نہیں جاتا how should I live in continuous آنندہ which is a possibility اس طرح کے وشیوں پہ کوئی خیال نہیں جاتا so retreat ایک ایسا zone ہے ایک ایسا opportunity ہے when we come back to our own self جب ہم سویم اپنے اوپر واپس آتے ہیں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا جاننے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اپنے بیتر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کون ہے ہم اپنے آپ سے ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے جیون سے کیونکہ جب ہم صرف اپنے limited او دیشیہ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم جیون سے کٹے ہوتے ہیں باہر کوئی سندر پیڑ بھی ہے ہمیں اس کا بھی خیال نہیں ہوتا ہمارے گھروں کے باہر سندر پیڑ ہوتے ہیں ہمیں ان پیڑوں کا بھی خیال نہیں ہوتا ہم کٹے ہوتے ہیں جیون سے because we keep living in our heads aspirational head a head full of desires etc so retreat ایک ایسا سمیں ہم سویہم کو دیتے ہیں when we can come back to our own self اور جان سکیں کی کون ہوں میں اور کیا ہے میرے جیون کا ادھےش ہے اور کیا ہے جو میں miss کر رہا ہوں اور کیا ہے جس کو میں پریپور نہ کر سکتا ہوں کیا میرے ہاتھ میں ہے اور کیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا ہے استیا اور کیا ہے استیا اس سب کو جاننے کا ایک process is retreat when you come back to your own self موسیقی